بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج جو میں آپ کی خدمت میں شرعی مسئلہ ذکر کروں گا اس کا عنوان ہے تسمیہ، ثناء اور تعوض کا نماز میں پڑھنے کا درجہ کیا ہے اور امام کے پیچھے ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میرے محترم سامعین ذرا توجہ سے سمات فرما لیجیے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثناء، یعنی سبحانک اللہم سے لے کر وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْتَكْ اور تعوض، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا نماز میں درجہ سنت کا ہے یعنی جو ان کو پڑھے گا اسے نماز میں سنت کا بھی ثواب ملے گا اور گویا نماز کا پورا پورا عجر ملے گا اور امام صاحب کے پیچھے ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد یعنی تکبیر اولہ کے بعد امام صاحب جتنی دیر خاموش رہے اتنی دیر میں مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ تسمیہ، ثنہ اور تعوض پڑھ لیں اب یہ ہم مقتدیوں کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہم سے نہ رہے چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر کی ہو اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین